آج ہم لوگ نئے ٹاپک لے کے آئے ہیں لا آف کنزرویسن آف انرجی اٹھے گئے ارجہ سن رچھڑ کا صدھانت تو سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن جان لیتے کہ ارجہ سن رچھڑ کا صدھانت کیا ہوتا ہے تو ارجہ نہ تو اتپن کی جا سکتی اور نہ ہی نشت کی جا سکتی ہے کہ اول اسے ایک فارم سے دوسرے روپ میں بدلا جا سکتا ہے مطلب ایک روح سے دوسرے روپ میں بدلا جا سکتا ہے ، ہے میرے چیزیں ہمارے گھر میں الیکٹرکل انرجی آتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے لوگ پنکھا چلا آتے ہیں تو اس کو اس میں والد کیسی ن 이야기 میں چینز کر دیتے ہیں ڈیوہ یعیو مکینکل no جی جو پنکھا ہے اس کے اندر کعی ساری مسینیں لگی تھے تو مسینیں مطلب مکینکل کے اندر bodies آتی ہیں تم جو الیکٹرکل انرجی کو cional انرجی میں چینز کر سکتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے اس پوہ نکائے ہے کہ جو انرجی ہوتے ٹوٹل اماؤنٹ آف انرجی ٹھیک ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ریمین کون مطلب کانسٹنٹ بنی رہتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ایک تھیورم فال فری اوبجیکٹ کا تھیورم ہوتا ہے اس کے دورہ ٹوٹل آف انرجی کو چیک کریں گے کہ یہ اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کی اس میں ایک اوبجیکٹ ہوتی یہ ہماری اوبجیکٹ ہے اس کا جو ماس ہے وہ ایم ہے یہ سرفیس سے اے چوچائی پر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سرفیس یا گراؤنڈ کہہ لیں یا سرفیس کرے سرفیس سے اے چوچائی پر رکھی ہوئی ہے اور یہ ابھی ریسٹ پوزیسن میں ہے جس کے کارل اس کا جو انیسیل ویلاشٹی ہوگا وہ ہو یوں ہوگا اور یہ جیرو ہوگا ٹھیک ہے جیرو ہوگا یہ گراؤنڈ ہمارا ہے یہ آر او یوں ڈے گراؤنڈ ٹھیک اب دیکھئے ابھی تو یہ پیچھے سے دھککہ دیں گے تو یہ اس میں گتی آ جائے گی ٹھیک ہے جو ہماری ہوگی جو ہماری ہوگی فائنل ویلاشٹی ہوگی مطلب 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 ٹھیک ہے تو جب اس میں فائنل ویلاشٹی آگی تو کوئی نہ کچھ اس میں ایکسلریشن آئے گا وہ ایکسلریشن کیا ہوگا ہاں جی ہماری جب ہماری کوئی بھیوست اوپر سے نیچے نیچے سوپر جاتی ہے تو اس پر گریویٹیشنل فورس کار کرتا ہے مطلب گرتوہ کرسل بل ٹھیک ہے تو ایکسلریشن گرتوی توراڑ کار کرے گا وہ ہوگا جی ایکسلریشن مطلب جی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم جو فائنل ویلاشٹی پہ آتے ہیں تو فائنل ویلاشٹی کو ہم لوگ 3 پوائنٹ پہ چک کرتے ایک یہ پوائنٹ مطلب ہمیں اب بکل رنگ ہوتا ہے جس کو ہم اے سے نام دے دی ایک بیچ کا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بیس سے نام دے دی ایک سی پونٹ ہوتا ہے جو گراونڈ پہ ہوتا ہے ڈی آپ سب سے پہلے ہم لوگ عید پوائنٹ ہیں اب car ڈی Empearakہم لوگینرجی دیکھو لیےATE پر ہماری اینے 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 ہوتی ہے تو ٹوٹل اینے اینے ایحل hog ہوتی ہے پلس پوٹنسیل انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کنیٹک انرجی ہماری کتنی ہوگی ہاف ایم وی سکوائر ہوتا ہے نا تو ہمارا یہاں پہ کتنی ہے یوں تو ہم لوگ یہاں پہ یوں لگ دیں گے پلس پوٹنسیل انرجی کیا ہوتی ایم جی ایچ ہوتا ہے تو ہماری جو اوبجیکٹ ہے وہ سرسفیس سے کتنی اچائی پر ہے اچائی پر ہے ٹھیک ہے ہے تو یہاں پہ اچھ لے لیا اب ہماری انیسیل ویلوشٹک کیا ہے جی رو ہے تو اس کا ماری پورا جی رو گیا پلس ایم جی اچ دن ٹوٹن ایلرڈی آف پوائنٹ اے ٹوٹن ایلرڈی پوائنٹ اے پہ کتنی آگئی ایم جی اچ آگئی ٹھیک ہے ایم جی اچ آگئی اب اسی طرح ہم لوگ کیا کریں گے پوائنٹ بی پہ نکالیں گے پوائنٹ بی پہ کیسے آگئی ہم لوگوں نے اس آبجیکٹ کو پیچھے سے کوئی فورس لگا کے اس کو نیچے گرایا جب نیچے کریں گے تو اس میں ایک ویلوشٹی آ جائے گی ٹھیک ہے تو جب یہ پوائنٹ بی پہ آگئی تو کچھ نہ کچھ وستحپن جرور ہوگا اس آبجیکٹ کا تو مان لیا ہم نے یہ ایکس ڈسپلیسمنٹ تے کر چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیتے ہیں جو ایم ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسپلیسمنٹ ہمارا کیا ہو جائے گا جی ہو جائے گی گریوٹیشنل گرتوی طور پر لگ رہا ہے نا گریوٹیشنل ایکسل پر لگ رہا ہے ڈیو ہماری انیسیل ویلوشٹی ہے اگر تو پوائنٹ بی پہ ہم لوگ نکالنے جا رہے ہیں ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ بی ٹھیک ہے تو پوائنٹ بی پہ کیسے نکالیں گے تو چلیے پوائنٹ بی پہ جب یہ پوائنٹ بی پہ ہماری آبجیکٹ آئے گی تو یہاں کوئی اس کی ویلوشٹی نہیں پتہ ہوگی تو پہلے ہم لوگ سب سے پہلے پوائنٹ بی پہ اس کی ویلوشٹی فائنڈ کریں گے کیونک بی پہ اس کی ویلوشٹی کتنی آئے گی تو ہم لوگ اس کی ویلوشٹی کو فائنڈ کرنے کے لیے نیوٹرن کا تھرڑ لاکر یوز کریں گے ویسکوار پلس ٹو ایس جن ویسکوار ویسکوار مطلب پوائنٹ بی پہ نکالیں بھی بھی سکوائر ایک والٹو یو اسکوائر اسکوائر کمان ہمارا کیا جیرو پلس ٹو اے مطلب ایکسل ریشن تیکسل ریشن یہاں پہ کیا ہے جی انڈ ڈسپلیسمنٹ کتنا ہوا جب ہماری اوڈجکٹ اے ٹو بی آئی ہے مطلب اے سے بی پوائنٹ پر آئے تو ڈسپلیسمنٹ کتنا ہوا ایکس ہو گیا تو یہاں پہ ایکس ہو گیا تو یہ ہو گیا تو جی ایکس دن وی بی کمان آگیا ہوا گیا تو جی ایکس اب ٹوٹل انرجی نکال لیتے ہیں مطلب کنیٹک انرجی سب سے پہلے نکال لیں گے تو کنیٹک چلیے الاغے الاغی نکال کنیٹک انرجی کیا ہوتا ہے ہاف ایم وی اسکوائر تو یہاں پہ پوائنٹ بی پہ نکال لیں وی بی سکوائر آ جائے گا ٹھیک ہے وی بی سکوائر چلیے تو ہاف ایم وی بی سکوائر وی بی سکوائر کمانڈ کتنا ہے ایم ایم وی بیسکوائر کمانڈ ٹو جی ایکس تو ٹو سے ٹو کینسل ہو گیا دن ایم جی ایکس آ گیا ٹھیک اینڈ پوٹینسل ایرڈی پوٹینسل ایرڈی ہماری کتنی ہے ایم جی ہوتا ہے ایم جی ایچ ہوتا ہے فارملے میں ٹھیک ہے لیکن ایم جی اب پوائنٹ بی پہ دیکھیں تو پوٹینسل ہمارے چلیے یہ پوری ڈسٹنس کتنی تھی ایچ تھی یہ ایک سے تو اتنی ڈسٹنس کتنی ہو جائے گی ایچ مائنس ایکس ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ٹوٹل میں سے اتنے اگھٹا دیا تو ایچ مائنس ایکس آ گیا تو سرپس سے جب ہماری اوبجیکٹ پوائنٹ بی پہ تو سرپس سے کتنی ہو چاہی پہ ایچ مائنس ایکس تو یہاں نائٹنگ نرجی پلس پوٹنسل انڈرڈی کنائٹنگ نرجی ہماری کیا ہے ایم جی ایکس پلس پوٹنسل انڈرڈی ایم جی ایچ مائنس ایکس اوکے چلیے ایم جی ایکس پلس ایم جی ایس کا ملٹیپلائی کرا دو ایم جی ایچ مائنس ایم جی ایکس یہ کینسیل ہو گیا تو چ پوٹنسل انڈرڈی کیا گیا ایم جی ایچ مائنس ایم جی ایم جی ایچ آگئی مطلب جتنی انڈرڈی ہم کو پوائنٹ اے پر ملی تھی اتنی ہی انڈرڈی ہم کو پوائنٹ بھی بھی میلی ہے اب اس طرح کیا کریں گے پوائنٹ سومو پیر بھی نکال لیں گے کہ پوائنٹ سی پر بھی کتنی انڈریجی ہم کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو 384 ہماری سی پہ آئے گی مطلب بے سے سی پہ آئے گی یہاں یہاں پہ تھی اب یہاں سے یہاں پہ آگئی مالو گراؤنڈ پہ تو جب ہماری اوبجیکٹ سی پہ آئے گی تو اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ جیرو ہو جائے گی ایڈ پوائنٹ سی پہ ہائٹ کیا ہوگی جیرو ہو جائے گی لیکن ڈسپلیسمنٹ بست میں جو ہماری اپنے اس نے کتنا کیا ایچ پرس جب نیچے آگے تو کل ڈسپلیسمنٹ کتنا ہوگا ڈسپلیسمنٹ ایچو کی ایچو چاہیے پر تھی تو پرس جب نیچے آگے پورا ڈسپلیسمنٹ کتنا ہوگیا ایچ ہو گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تم لوگ پوائنٹ سی پیس کی ویلاشٹی کو فائنڈ کریں گے کہ اس کی ویلاشٹی کتنی ہوگی ایٹ پوائنٹ سی پہ ویلاشٹی نہیں پتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ ڈسپلیسمنٹ کتنا ہو جائے گا ڈسپلیسمنٹ کتنا ہوگی ایچ تو ٹو جی ایچ ہو گیا ان بیسی اسکوائر کمان آگیا ہمارے پاس ٹو جی ایچ ٹھیک ہے پوائنٹ سی پہ ہم لوگ اس کے لیے کنائٹ اینرجی نکال لیتے کنائٹ اینرجی کتنی آئے گی کنائٹ اینرجی کنائٹ اینرجی ہاں ایم وی سکوائر ہوتا ہے لیکن وی سی سکوائر کیونکہ سی پہ نکال لیں تو ہاں اینٹو ٹو جی ایچ ٹو سے ٹو کینسل ہو گیا دین ایم جی ایچ آگیا اسی طرح سے پوٹینسل انرجی بھی نکال لو پوٹینسل انرجی کیا ہوتی ایم جی ایچ ہوتا ہے نا ایم جی ایچ ہوتا ہے اب ہائٹ کتنی ہے کیونکہ ہماری آبجٹ کیا گئی گراؤنڈ پہ آگئی ہے آپ گراؤنڈ سے مطلب ہلکا سب ہی اوپر نے مطلب گراؤنڈ سرفیز بی بھی تو ایچ کتنا ہو جائے گا جی رو ہو جائے گا دن پوٹینسل ہماری انرجی جی رو ہو جائے گی چلی یہ اب ٹوٹین نرجی نکال لیا تو ٹوٹین نرجی آف پوائنٹ سی تو کیا ہوتا ہے کنائٹ اینرجی پلس پوٹینسل انرجی دن کنائٹ اینرجی ہماری کتنی تھی مجھ ایچ پلس پوٹینسل انرجی جی رو تھی دن ایم جی ایچ تو دیکھ لیجیے کہ ہماری جو پوائنٹ اپ انرجی تھی ایم جی ایچ تھی پوائنٹ بے بی بی پر ہم نے انرجی نکال لیا ایم جی ایس تھی آئن پوائنٹ سی پر بھی ہم نے انرجی نکال لیا تو ایم جی ایس نکلی تو ڈیری ویسن سے ہم نے یہ پروف کر دیا کہ جو ارجہ ہوتے وہ ہی نائے بدلتی ہے بدلتی ہے مطلب اس کو نائے کریٹ کیا مطلب ریمین رہتی ہے کانسٹنٹ رہتی ہے اسے کیول ایک روپ سے دوسری روپ میں چینج کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی بھی چینجز نہیں کیا جا سکتا ہے کیول اس کا فارم بدلا جا سکتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہی ہو تو پلیس لائک سیئرے اور کمنٹ کریں موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا